راجستان سے لے کر پنجاب تک کانگریس میں کلہ جاری ہے پنجاب کے مکہ منتری کے خلاف سدھو نے مورچہ کھول رکھا ہے کیپٹن امرندر سنگھ دو دنوں تک ڈلی میں تھے لیکن سونیا گاندھی اور راہل گاندھی دونوں میں سے کسی نے ان سے ملاقات نہیں کی اگلی رنڈیتی بنانے کے لیے کیپٹن چندگر لوٹ گئے ہیں راجستان میں کانگریس پہلے سے دو گھٹوں میں بٹی ہے تو اب بی جے پی میں بھی تقرار کھل کر سامنے آ چکی ہے یہ صرف تصویر بھر نہیں ہے یہ ہوڈنگ مرودھرا کے بھگوہ پارٹی کے اندر رار کی ویاکھا کر رہی ہے راجستان میں بی جے پی میں کھیشتان کے سنکیت دے رہی ہے کیونکہ پارٹی دفتر کے باہر لگے اس ہوڈنگ سے وسندھرا راجے لا پتا ہے وہ وسندھرا جو دو دو بار پانچ پانچ سال کے لیے مکہ منتری رہی وسندھرا راجے نے جسے گریہ منتری بنایا تھا انہی کے پوسٹر سے مہارانی باہر کر دی گئی ہے یہ پارٹی چاہے کوئی کتنا ہی بڑا ہونا اس کے نام سے پارٹی نہیں چلتی یہ پارٹی چلتی ہے کارکرتاؤں کے ساموہی کا سوچ اور ساموہی کا نیرنہ کے آدھار راجستان میں ہار کے بعد سے ہی وسندھرا ہاشیے پر ہیں حالانکہ ان کے سمرتھک دعویٰ کر رہے ہیں کہ وسندھرا کے بغیر بی جے پی ستہ میں واپسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی دوہزار تئیس میں ہر صورت میں بھارتی جنتہ پارٹی کا راج آبی تو یہ اس پشت ہے وسندھرا جی کے چہرے کے بغیر راجستان میں فلال راج آنے کے سمباؤنا نہیں پارٹی ہائی کمان کو بیچار کر کے وسندھرا جی کو ہی پروجیکٹ کرنا پڑے گا نہیں تو سرکار میں آنا ستہ میں آنا یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے ایک سپنا ہوگا وسندھرا جی کے بھینا راجستان عدو راجستان راجستان بی جے پی کے عدیقش ستیش پنیا ایسے راجے پرست ویدھائیکوں کے خلاف کئی بار بول چکے ہیں یہ سنکیت ہے کہ راجستان بی جے پی میں ٹھیک اسی طرح سب کچھ ٹھیک نہیں ہے جس طرح کانگریس میں راجستان کانگریس کی درار دنیا دیکھ رہی ہے ویسے کانگریس میں بغاوت پنجاب میں بھی ہے مکہ منتری کیپٹن امرندر سنگھ اور نوجود سنگھ سدھو کے بیچ تلوارے کھچی ہوئی ہیں سدھو کے بغاوتی تیور کے بیچ پنجاب کانگریس کی کیپٹن دلی دربار پہنچے تھے دو دنوں تک رہیں لیکن نہ تو ان سے سونیا گاندھی ملی نہ ہی راحل گاندھی نے کیپٹن امرندر سنگھ سے ملاقات کی عالا کمان سے ملاقات کے بغیر چنڈیگر لوٹے کیپٹن اب اپنے قریبیوں کے ساتھ مل کر رننیتی بنانے کی تیاری میں ہیں کیپٹن اور ان کے قریبی سدھو کی مانی سے خفہ ہیں اس سے پہلے سدھو نے کیپٹن امرندر سنگھ اور ان کی نیتیوں کے خلاف کئی سوال کھڑے کیے تھے سوتر بتاتے ہیں کہ سنیل جاخر بھی راحل گاندھی سے مل کر اپنی بات رکھ چکے ہیں ایسے میں ممکن ہے کہ کیپٹن امرندر سنگھ اپنے سمرت کو کے ساتھ کچھ بڑا فیسطہ لے سکتے ہیں جائپور سے جتیش اور چنڈیگر سے موہیت ملہوترا کے ساتھ سپریہ بھارت دواج کی ریپورٹ فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر